اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں تمام بچے ٹھیک ہوں گے اپنی اردو کی کتاب نکال لیں آج میں آپ کو اکھ کے بارے میں پڑھاؤں گی کہ اکھ سے کون کون سی چیزیں بنتی ہیں سب بچے میرے ساتھ پڑھیں گے سب سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا لکھا ہوئے یہ ٹھیک ہے ہاں جی صفحہ نمبر چوبیس دیکھیں اس صفحہ پر اوپر دو تصویر بنی ہوئی ہیں اس کے مطابق ہم نے اپنا کام کرنا ہے نمبر ون رنگ بھریں نمبر ٹو پینسل پھیریں ہاں جی پر آپ نے پینسل پھیرنی ہے یہ جو آپ کو نکتہ نظر آرہا ہے ادھر آپ نے پینسل رکھنی ہے اور ایسے آپ نے نکتے پر پینسل پھیرنی چلے جانا ہے ادھر بھی آپ نے پر پینسل پھیرنی ہے اور ادھر بھی اب تمام بچے میرے ساتھ پڑھیں گے خرگوش خرگوش خیمہ خیمہ خربوزہ خربوزہ ٹھیک ہے اور ان تینوں تصویر میں آپ نے خرگوش خیمہ خربوزہ ان تینوں تصویر میں آپ نے کلر بھرنے ہیں کلر جب آپ کریں گے تو آپ کے کلر باہر نکلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے اور دوسرا سفید جگہ آپ نے کوئی بھی نہیں چھوڑنی ہے اچھے طریقے سے آپ نے اس میں کلر کرنے ہیں اگلے سفید پر جائیں بچوں اس سفید پر ہم نے تین کام کرنے ہیں اوپر دیکھیں تین تصویر بنی ہوئی ہیں اس کے مطابق ہم اپنا کام کریں گے جیسے ملائیں رنگ پھریں اور پینسل پھریں یہ تین کام ہم نے اس پر کرنے ہیں اب بچوں آپ نے کیا کرنا ہے اس سفید پر اس سفید پر ہم نے اک سے بننے والی چیزوں کو ملانا ہے پہلے تو آپ کو معلوم ہوں کہ اک سے کون کون سی چیزیں بنتی ہیں ٹھیک ہے آپ پہلے یہاں پینسل رکھیں گے اور اک سے بننے والی چیزوں کو ایسے ملانا ہے جیسے اک خربوزہ اک خیمہ اک خوبانی اک ہر گوش اچھو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اک سے بننے والی ہیں اور اس کو ہم نے ملائے ہے ٹھیک ہے اور آپ نے کیا کرنا اس صفحے پر یہ جو تمام تصاویر ہیں ان میں آپ نے کلر بھرنے ہیں اور نیچے دیکھیں ایک لکھا ہوگا ہے اس پر آپ نے پینسل پھیڑنے کی پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ دونوں صفحے یاد کرنے ہیں صفحہ نمبر چوبیس اور صفحہ نمبر پچیس اور جو کام اس صفحے پر دیا گیا ہے وہ کام آپ کریں گے تصویر میں کلر بھریں گے پینسل پھیڑیں گے اور اپنا سبق یاد کریں گے اب تمام بچے شروع سے اپنا صفحہ نمبر تین نکال لیں اب میں آپ کو دہرائی کرواتی ہوں تمام بچے آپ پر فنگر رکھیں اور میرے ساتھ پڑھیں گے اگلے صفحے پر جائیں ہاں جی اس صفحے پر ہم نے کیا کرنا ہے جو چیزیں آ سے بنتی ہیں اس کو ہم نے ملانا ہے آپ کو معلوم ہو کہ آ سے کون کون سی چیزیں بنتی ہیں جیسے آ آلو آ آم آ آگ آ آڑو اور نیچے بچو آپ نے آ لکھنے کی پریکٹس کرنی تھی اور ان تصاویر میں آپ نے کلر بھی بھرنے تھے ٹھیک ہے بچو اب اگلے صفحے پر جائیں اس صفحے پر کیا ہے اس صفحے پر لکھا ہوا ہے با یعنی کہ با سے کون کون سے چیزیں بنتی ہیں با بالٹی با باس با بند اس صفحے پر بھی آپ نے کیا کام کرنا تھا ان تصاویر میں رنگ بھرنے تھے اور با پر پینسل پھیڑنی تھی ٹھیک ہے بچو اگلے صفحے پر جائیں اس صفحے پر ہم نے کیا کام کرنا ہے اس صفحے پر یہ کام کرنا تھا کہ جو چیزیں با سے بننے والی تھی ان کو ہم نے ملانا تھا جیسے با بندر با بتخ با بالٹی با بلی اور نیچے آپ نے با لکھنے کی پریکٹس کرنی تھی ٹھیک ہے بچو یہاں تک میں نے آپ کو دہرائی کروا دی ہے آپ نے اپنا سبق اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے اب تمام بچے اپنے عبدو کی کتاب بند کر دیں اب میں آپ کو آتا یا پڑھاؤں گی ٹھیک ہے تمام بچے میرے ساتھ پڑھیں گے تمام بچے اپنے فنگر رکھیں آ یہ کیا لکھا ہوا ہے آ آ اللہ آ انگور آ انار با با بالٹی با بس با بندر پا پا پینسل پا پتہ پا پنکھا تا تا تیتلی تا تالا تا تربوز تا تا ٹیلی فون تا ٹوکری تا ٹرک سمر جا جا جہاز جا جوتا جا جب چا چا چاند چا چوہاں چا چابی ہا ہا حلوہ ہا حوز ہا حجام خیمہ خرگوش خربوزہ دا دا درخت دا دانت دا دروازہ دا ڈا ڈا ڈاکٹر ڈا ڈرم ڈا ڈگڈگی از از ذلفکار از خیرہ ار ار رسی ار ریچ ار راکٹ ار ریل گاڑی اڈ اڈ پہاڑ از از ذرافہ از زیتون از زنجیر از زیور از زیبرا بچو آج ہمارا جو نیا لفظ ہے وہ ہے یا یا سے کیا بنتا ہے یا یالاباری کیا بنتا ہے یا یالاباری یا کیسے لکھتے ہیں یا یہ کیا ہے یا یا یالاباری ٹھیک ہے بچو اب تمام بچے میرے ساتھ دوبارہ پڑھیں گے آ با پا تا تا اس جا چا ہا اخ دا اس ار اڈ اس یا یا یالاباری یا یا یالاباری ہاں جی یہ ہمارا نیا لفظ تھا اب نیچے دیکھیں آپ نے جو اپنا ہومورک لکھنا ہے وہ اخ پر پینسل پھیڑنی ہے ٹھیک ہے بچو اور اخ پر پینسل کیسے پھیڑنی ہے آپ نے اس نکتے پر پینسل رکھنی ہے اور ایسے نکتے کے اوپر لکھتے ہوئے چلے جانا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے اخ ایک لائن چھوڑ کر آپ نے اخ پر پینسل کرنی ہے آپ نے اپنا ہومورک جو لکھنا ہے وہ نیٹ اینڈ کلین لکھیں گے اور اپنا سبق اچھے طریقے سے یاد کریں گے اور تمام بچے اپنا خیال رکھیں گے اوکے اللہ حافظ